دشمال اکبر الرحیم دیکھیں عمران خان صاحب کی بیس سال کی جدو جہد اور اس پوری جدو جہد میں صرف ایک ہی طبقے کو انہوں نے ہمیشہ اس کی بات دی وہ ہے نوجوان یوت تو یہ وہی یوت ہے جس نے عمران خان کو الیکشن میں برکور کامیابی دلائیز اور آج بھی عمران خان صاحب جب وزیراعظر پاکستان ہے تو انہوں نے یوت کو ہمیشہ یاد دیا اور آپ کو یہ معلوم ہونا چاہیے کہ جو یوت ہے یہ پوری مشکل وقت میں ہمیشہ کام آتی ہے اور ملک پاکستان کو آج جو مشکل کے حالات ہیں کرونا کی وجہ سے اور آج یہ جو ٹائگر فورس بنائی گئی ہے اس ٹائگر فورس کے حوالے سے ہماری یوت تو ہے یہ میں سمجھتا ہوں کہ ان کی فضمات جو ہے قابل استائش اور انشاءاللہ ہمیں اپنی یوت پر پوری امید ہے گلی گلی محلے محلے میں جا کے یہ لوگوں کو مشکلات سے نکالیں گی اور انشاءاللہ عمران خان کا یہ بازو ہے ہمارے بازو ہیں ہمارا ساتھ ان کے ساتھ ہے ان کا ساتھ ہمارے ساتھ ہے اور انہی کی محنت کی وجہ سے انشاءاللہ عمران خان صاحب ملکہ پاکستان کو ترقی کی منزلوں پر لے کے جائیں گے جس کا خواہ اس یوت نے دیکھا جس کا خواہ ملکہ پاکستان کے وزیر حضر عمران خان صاحب میں جتا ہوں کہ میں ان کے ساتھ پور پر جاتا رہا ہوں پوری نارنگ پوری حلقے میں تو جتنی یوت میں نے دیکھی ہے نارنگ میں ان کے ساتھ جو میں نے یوت دیکھی ہے آج بھی میں سوچتا رہا ہوں کہ عمر بھائی بھی آج عشیف لائے عمر صاحب سے میرے گزار عمر بھائی بتائیں کہ آنے والے وقت میں جو آئے یہ یوت کا آپ کیا ساتھ فیوچر ہے یوت کا بلکہ اللہ رحمان رہے ہیں نیڈی مجھے تو ہنڈرڈ پرشنٹ دین ہے میں تو کافی اس سے پہلے بھی یوت سے ملتا رہا الیکشن سے پہلے بھی کافی رابطے رہے تو میں ان سے بہت ہی مطمئن ہوں بلکہ ان پر فتر کرتا ہوں اور نارنگ نے دی ملید کے لئے بھی آج اگرپی جو ابھی ہمارے بھائی ہماری یوت ہمارے ساتھی ہمارے ساتھ کھڑے ہیں ان کو تو میں خاص طور پر ان سے بہت امپریس ہوں اور خراجہ تحسین بھی پیش کرتا ہوں کیونکہ دیکھیں نا غیر کسی بجائے مطلب صرف اپنی پارٹی کے لئے اپنے ملک کے لئے اور اپنے عوام کے لئے یہ لوگ نکھ رہے ہیں ایس آج کوئی انسینٹیو بھی نہیں ہے انسینٹیو صرف یہ ہے کہ جو ان کے اندر سے ایک اچھائی ہے یا جو ان کے اندر ایک جذب ہے وہ اس کے تحت اس وقت میں یہاں پہ کھڑے ہیں اور ایڈوکیٹس بھی ہیں ڈاکٹرز بھی ہیں انجینئرز بھی ہیں تو میں تو ایم ریلی امپریسٹ اور میں ان سے ان پہ اسلام کرتا ہوں اور انشاءاللہ اللہ آئندہ بھی ان کے ساتھ کا خواہن سلام ہے اور مجھے اندرگی پتے ہیں میرے ساتھ اس کے فیاض بٹی صاحب جو پاکستان طریقہ انصاف کے ایک سرگرم ہمارے ان کے دست شفقت ہیں اور یود کے ساتھ خاص کر بہت محبت کرتے ہیں فیاض بٹی صاحب کیا سمجھتے ہیں آنے والے وقت میں یہ جو ٹائگر فورس ہے یہ پاکستان میں عمران خان کے ساتھ برگیر صاحب کے ساتھ تو پاکستان طریقہ انصاف کی جو امیدیں اور آسے لیے بیٹھیں اس کے بارے میں آپ کیا کہیں گے کہ آنے والے کیسا وقت بودھ رہے گا بسم اللہ میں بس ہی ہے تو صحیح فروض رہا پریڈنز میں ایک بات کرنا چاہتا ہوں کہ ہمارے پیزہ کا بڑا شکر ہے فضل ہے کہ ہم جو الیکشن پہلے جیتے ہیں وہ بھی یود کی وجہ سے ہم جیتے ہیں اور اب بھی انشاءاللہ تعالی عمران خان جو وزن لے کے یود والے یہ ٹائگر والے چلے ہیں اور انشاءاللہ پاکستان پورے میں اور پورے ملک جلہ شکر اور یہ خاص کر کے تصیل فروض والا یا مرید کے جو بلکہ ہے جس طرح یہ کام کر رہے ہیں ڈاکٹر حضرات وکیل حضرات یود ہماری کر رہی ہے انشاءاللہ ہم کامیابیوں کی طرف جا رہے ہیں اور جو کام پیشلی حکومتوں نے اتنے سا بربادی کی ہے ان کو ذرا سمیرتے ہوئے تو بروقت لے گئے گا آپ نے فریشان دبرانہ نہیں ہے انشاءاللہ ہم ہر وقت آپ کے ساتھ ہیں ہمارے اسی صاحب بڑے ینگ مین اور اچھے نوجوان ساتھی ہمیں ملے ہیں ہمیں ان پر بھی فقر ہے انشاءاللہ ہم آپ کو ساتھ سارے لے کے ملکے چلیں گے ہمارے صاحب ڈلو صاحب ہیں ہم برگیڑی صاحب کے لئے دعا کرنا ہم سب انشاءاللہ آپ کے ساتھ ہیں آپ کو کسی وقت کوئی یوتر کسی کو پرابن ہوں ایسی صاحب تسحیل صدر ایم پی میں حاضر ہیں انشاءاللہ اس تسحیل میں اچھے طریقے سے آپ کام کریں گے پاکستان کا نام روشن ہوں گا پاکستان زندہ میں ایسی صاحب موجود ہیں میری ایسی صاحب سے بزارش ہے ایس صاحب یہ تو آپ کو درستے بازو آنے والے وقت میں بنے گئے آپ کا سمجھتے ہیں بیروکریز کے ساتھ جب آپ کا اور ان کا ایک یقجا ہو جائیں گے آپ کی مشکلات میں میں سمجھتا ہوں کافی جو ہے پریشانی اور مشکلات جو راستے میں لطافت ہیں جو ذکھیرہ اندازی ہو رہی ہے پیٹرول پمپ پر جو کچھ صورتحال ہی ہے پھر مقامی طور پر جو سٹیشن نہیں جا آپ کا سمجھتے ہیں آپ کی مشکلات میں اضافہ ہوگا یا کمی ہوگی؟ نہیں نہیں اضافہ تو بالکل نہیں بلکہ کمی دیکھنے میں آئی ہے اب دیکھیں کرونا میں جو ہے جتنی بھی ہم کوشش کر سکیں وہ تب تک کنٹرول نہیں ہو سکتا جب تک سوسائٹی اس میں ترپور حصہ نہیں لیتی تو سوسائٹی کا حصہ لینے کا جو ہم ریفیکشن دیکھ رہے ہیں وہ نیر تائجر پورسز میں دیکھ رہے ہیں یہ رائے بگائے مارکٹس میں جاتے ہیں لوگوں کو اوویر کرتے ہیں انہیں بتاتے ہیں کہ ماس پینا کریں اور ہمیں بھی لوپ میں رکھتے ہیں اسی طرح آسپٹل میں بھی یہ پائے جاتے ہیں کفالت سینٹر میں بھی یہ موجود ہے تو ان کا ہمارے لیے ایک یومن ریسورس بھی ہے اور ہمارے لیے ایک سوفٹ پاور ہے لوگوں کو اوویر کرنے کے لیے تو اس کے لیے میں ان کا بہت زیادہ شکر بزار ہوں اور جب بھی میں نے ان کو کسی ڈیوٹی پر نافذ کیا ہے یہ وہاں پر موجود رہے ہیں میں نے انڈیریکٹلی بھی چیک کروایا ہے مطلب انڈیریکٹلی بندوں کو بیچ کے دیکھا ہے کہ گویا یہ آپ نے ڈیوٹیز کر رہے ہیں تو یہ بلکل وہاں پر ڈیوٹیز کر رہے ہیں اور والنٹیرز یہ اتنے موٹیویٹڈ ہیں کہ ان کو کوئی چیز ہم نہیں دے رہے ہیں والنٹیر کام ہی ہوتا ہے کہ خدا کی رضا کے لیے اور لوگوں کی خوشنودی کے لیے کام رہتے ہیں تو ماشاءاللہ یہ بہت اچھا کام کر رہے ہیں اور فیچر میں بھی کرتے رہیں گے اور ہمارے سے ان کو جتنی بھی اسسٹنس رکوایئیڈ ہوگی ان شاءاللہ دیتے رہیں گے پارلمانٹیرین بھی ہمارے یہاں پہ ماشاءاللہ اور میں بھی یہاں پہ موجود ہوں میں بھی یہاں پہ موجود ہوں کبھی بھی آسکتے کوئی بھی مسئلہ ہو ان کو یہ دیکھیں ان کو یہ ریکنگائز کریں دیکھیں اور آکے مجھے بتا دیں اس پہ ان شاءاللہ ایکشن بھی لیں گے اور فینلی میں ایک دفعہ پھر ان کو شکریہ آدھا کرنا چاہتا ہوں کہ تینکس فر کمیگ ہیئر اور ان کی یہاں پہ موجودگی سے آپ کو اندازہ ہوتا ہے کہ یہ کتے موٹیویٹڈ ہے تینکی سکر